اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ 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 میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے اور وہ تمام مخلوق کا پلنے والا خالق مالک اور رازق بھی ہے میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفی احمد مجتبہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے بندے اور آخری رسول ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں معزز سمیل کرام آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا وظیفہ لے کے حاضر ہوا ہوں جو وظیفہ میں نے تقریباً ایک ہفتہ پہلے اپلوڈ کیا تھا الحمدللہ الحمدللہ میں اس چیز پر اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے بتائے ہوئے اس عمل سے کافی زیادہ لوگوں نے پرسلک اندر آج میسجز کیے اتنے زیادہ میسجز آئے ہوئے تھے کل اور آج کہ حضرت جی ہم نے یہ وظیفہ کیا تھا الحمدللہ ہماری ساری بیماریاں ختم ہو گئی گردے کی پتری ہے یا پھر آپ کوئی بڑی کینسر ہے یا پھر فالج کوئی بڑی بیماری ہے وہ بیماریاں ان لوگوں کی ختم ہو گئی پھر ایک شخص نے ہمیں یہ سوال کیا اور ہی بتایا کہ حضرت جی یہ وظیفہ میں نے کیا تو میرا کاروبار ایک سال سے ڈاؤن چلا جا رہا تھا ایک سال سے الٹا نقصان فائدہ کیا نقصان ہی نقصان تھا لیکن میں نے آپ کا یہ ایک عمل کیا میرے صرف اور صرف پانچ منٹ لگے وہ عزیز سمین کرام یقین جانے یہ باتیں سن کے آنکھوں میں آنسو آگئی کہ بھائی وہ لوگ کہاں ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی وظائف نہ کرو وظائف میں کیا برکت ہے وہ لوگ کہاں ہیں جو آپ کو بہکائے جا رہے ہیں کہ بھائی وظائف نہیں کرنا دور باغنا ڈر لگتے ہیں وظائف سے یہ کہاں اثر کرتے ہیں ان لوگوں کو بتاؤ کہ آئیں میرے پاس سبوت پڑا ہوا ہے اکثر لوگ جب یہ آپ سے کہتے ہیں نا کہ بھائی وظائف اثر نہیں کرتے ان کو کہو یہ ویڈیو سن لو عمل کر لو میں گارنٹی دیتا ہوں میں نہیں آپ کو میں ان لوگوں کی ایک ویڈیو کے اندر ملاقات بھی کراؤں گا اکثر لوگ کافی زیادہ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ہمیں سوال کیا بتایا پرسنل کے اندر حضرت جی کاروبار نہیں چل رہا تھا پریشان تھے لوگوں سے لوگوں کے پیچھے جا جا کے لوگوں کی منتیں کر کر کے لوگوں نے لوگوں کے در پہ جا جا کے لوگوں نے ٹھکرا دیا واپس کر دیا لیکن خدا کی قسم اپنے رب کے دربار پہ گئے اور اپنے رب کے دربار میں صرف پانچ منٹ یہ عمل کیا یقین جانے حضرت جی مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ میرا کاروبار کیسے ترقی کر گیا ہے اور پھر لوگ یہ سوال کرتے تھے حضرت جی ہم ٹینشنوں کے اندر ہیں مصیبتوں کے اندر ہیں تو یقین جانے یہ وظیفہ جب ان لوگوں نے کیا ان لوگوں نے جواب دیا حضرت جی مان گیا ہوں اس وظائف کے اثر کو مان گیا ہوں ان تمام وظیفوں کو یہ اثر کرتے ہیں مجھے آت پہ تا چل گیا تو معزیز سمینے کرام ویڈیو زیادہ لمبی رہی کروں گا آپ کا ٹائم بہت ہی زیادہ قیمتی ہے انشاءاللہ آٹھ منٹی میری ویڈیو ہوتی ہے اس ویڈیو کے اندر آپ کو میں سٹیپ بے سٹیپ کر کے ایک ایک کر کے ہر چیز کلیر کر دوں گا وظیفہ کیسے کرنا ہے وظیفے سے پہلے کون سے کام کر لینے ہے کون سے کام غور سے سن لو وہ کام اگر آپ لوگ کر لیتے ہیں گارنٹی میں دیتا ہوں کہ آپ کے وعدہ سو میں سے ایک سو ایک پرسن قبول ہوں گے عزیز سمینے کرام آپ لوگوں نے سب سے پہلے پہلی چیز یہ ہے وظیفہ کرنے سے پہلے صدقہ دینے سے پہلے آپ لوگوں نے اپنے مائنڈ کو صحیح کر دینا ہے اب اکثر لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھے بھی نہیں یہ بھئی مائنڈ کس کو کہتے ہیں مائنڈ کا مطلب اپنے دماغ کے اندر اس چیز کو بٹھا لینا ہے کہ انشاءاللہ میرا یہ وظیفہ قبول ہوگا اور مجھے اس وظیفے کا اثر ہوگا عزیز سمینے کرام جب آپ لوگ یہ سوٹی کریں گے اس وظیفے کے موجزات اپنی آنکھوں سے دیکھ رہینا اگر آپ کے ساتھ بھی موجزات پیش آئے ہوں آپ کی مصیبتیں ختم ہوئی ہوں آپ کی پریشانیاں ختم ہوئی ہوں تو کمنٹ سیکشن میں لکھ دینا لکھ دینا تاکہ اور لوگ وہ لوگ جو کہتے ہیں وظیف اثر نہیں کرتے ان لوگوں کو سریعام پتہ چل جائے کہ بھئی وظیف اثر کرتے ہیں آپ لوگوں کا مائنڈ ٹھیک نہیں ہے محضرت سمینے کرام آپ لوگوں نے سب سے پہلے اللہ کے حضور صدقہ دینا ہے میرے بھائی صدقہ کیوں دینا ہے اس لیے دینا ہے صدقہ دینے سے آپ پہ جو مصیبت آنے والی ہوتی ہے نا جو پریشانی آنے والی ہوتی ہے جس مصیبت کی وجہ سے آپ لوگ لوگوں کے دردر پہ جاتے ہو اور کہتے ہو بھائی یہ مصیبت ہے کچھ پیسے دے دو یہ کر دو وہ کچھ بھی نہیں بننے والا کچھ بھی نہیں ہونے والا نہ جاؤ لوگوں کے دردر پہ نہ اپنی عزت کو کم کرو معزیز سمینے کرام پانچ منٹ اس ویڈیو کو دے دو یقین جانے یہ پانچ منٹ آپ کی زندگی بدل سکتی ہے اب آپ لوگوں نے صدقہ دینا ہے صدقہ دینا کتنا ہے اور کس کس کو دینا ہے سب سے پہلے آپ لوگوں نے صدقہ اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ دینا ہے اب آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ بھائی حضرت آپ بہت تیز باتیں کر رہے ہو تو بھائی ویڈیو بہت ہی زیادہ لمبی ہو جاتی ہے پھر آپ لوگ ویڈیو کو کمپلیٹ واجنی کر پاتے آپ لوگوں کا نقصان ہو جاتا ہے خیر آپ لوگوں نے صدقہ اپنی استطاعت کے مطابق دے دینا ہے جتنی بھی استطاعت ہو اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے کیونکہ اس ویڈیو کو غریب بھی دیکھ رہے ہیں امیر بھی دیکھ رہے ہیں پریشان بھی دیکھ رہے ہیں ہر کوئی دیکھ رہا ہے تو وہ اتنا افورٹ نہیں کر سکتے کہ بھائی زیادہ سے زیادہ صدقہ دے آپ لوگوں نے اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ دے دینا ہے معزیز سمیر اکرام صدقہ اب دینا کس کو ہے آپ لوگوں نے صدقہ غریب مسکین آج اس فقیر کوئی بھی ملے اس کو صدقہ دے دینا ہے لیکن اس بات کے خیال رکھنا کہ اگلہ شخص صدقے کا مختاج ہو یہ نہ ہو کہ بھئی آپ نے کسی ایسے شخص کو دے دیا جو حقیقتاً صدقے کا مختاج تو نہیں ہے لیکن آپ کی نظر میں وہ صدقے کا مختاج نہیں بھئی آپ لوگوں نے ان کو صدقہ نہیں دینا صدقہ دینے کے بعد اللہ کی حضور تین مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھ لینا ہے معزز سمین اکرام درود ابراہیمی اگر میں پڑھ کے بتاؤں ویڈیو پھر لمبی ہو جائے گی میری کوئی اور پچھلی ویڈیو سن لے اس کے اندر درود ابراہیمی کو پڑھا گیا ہے آپ لوگ اگر ہو سکے صحیح تلفز کے ساتھ پڑھ لیں معزز سمین اکرام تین مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے اللہ کے حضور یہ نایاب تصویر یہ مجرب یہ عزمودہ تصویر ایسی تصویر یقین جانے یہ تصویر کے فضائل برکات میں نے آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں بتا دی ہے زیادہ فضائل برکات نہیں کروں گا پھر آپ کہیں گے کہ حضرت جی آپ وظائف ہی بتاتے ہیں اور معزز سمین اکرام آپ لوگوں نے صدقہ دینے کے بعد تین مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھنے کے بعد یا فتحو یا رزاکو تین سو تیرہ مرتبہ پڑھ لینا ہے تین سو تیرہ مرتبہ تری ہنڈر تھاٹین ٹائم پڑھ لینا ہے اس کے بعد پھر تین مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھ لینا ہے اگر پھر بھی آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی آپ لوگ کہتے ہیں حضرت ہم نے پوری ویڈیو تو واج کی ہے مر کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی آپ لوگ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں یا پھر چینل کی ڈسکرپشن میں ہمارا ورس اپ نمبر دے دیا گیا ہے آپ اس پر ہم سے رابطہ کر کے ایک ایک چیز آپ کا جو بھی کوئیسٹن ہے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے جلد از جلد آپ کے میسج کا جواب دیں اگر لیٹ بھی ہو گیا کوئی مستہ نہیں کیونکہ میسج ہزاروں آتے ہیں آپ کا میسج درمیان میں غائب نہ ہو جائے معزز سمین کرام اب آپ لوگوں نے یہ نایاب تسپڑھنی ہے سب سے پہلے تین مرتبہ درود ابراہیمی درمیان میں یا رضا کو اور یا فتح ہو پڑھ لینا ہے آخر میں پھر تین مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھ لینا ہے تو معزز سمین کرام آپ کا مکمل ہو جائے گا دیکھیں پانس منٹ آپ کے لگے ہیں یقین جانے یہ پانس منٹ آپ کی زندگیوں کو بدل سکتے ہیں نصیب اور مقدر کے بند تعلق کو کھول سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کر کے چینل پر سبسکرائب کر دیجئے گا اور جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بولیے گا ملتے رہے اس ویڈیو میں اجازت دیجئے تب تک کے لیے اللہ حافظ